موسیقی عزیز دوستوں سلام علیکم نمستے ستھری اکال جے جنندرہ گوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں پاکستان کے حوالے سے کافی چیزیں ہیں ایک ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایکچولی دیکھیں یہ جو ابرامک ریلیجن ہے نا جتنے بھی اس میں یہ تھا کہ ایک اللہ ہے اور ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میں اس کا نبی ہوں رسول ہوں پیغمبر ہوں اور میں اس کا میسیج لے کے آیا ہوں اور یہ میری شریعت ہے یہ میرا میسیج ہے اور انسانوں کو اس شریعت کے حساب سے چلنا چاہیے یہ آدم سے شروع ہوا اور قرآن میں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں نام پچیس تیس پتہ ہیں لوگوں کو آدم ہے نو ہے لوت ہے عساق ہے یعقوب ہے عبرائیم ہے یوسف ہے اسماعیل ہے مطلب ہیں پروفیٹ محمد نے آکے یہ کیا کہ اس سلسلے کو بند کر دیا اور پروفیٹ محمد نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا بھیجا ہوا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا پروفیٹ محمد جب گزر گئے تو مسلمہ بن قذاب کے نام سے ایک تھا عرب میں اس نے دعویٰ کیا کہ اب میں نبی ہوں تو پہلے خلیفہ ابو بکر نے ایک فوج بھیجی اور اس کو پورے قبیلے کو مار دیا گیا اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس کو رسول مان لیا تھا تو پورے قبیلے کو مار دیا گیا اس کو بھی مار دیا گیا تو ابھی پچھلے دنوں تین چار دن پہلے میں ایک وارس اپ گروپ میں پاکستانی واقعات بتا رہے تھے کہ جس جس نے بھی آخری نبی کے بعد یعنی پروفیٹ محمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں میں پیغمبر ہوں اس کو کس طرح مسلمان مجاہدین نے مار دیا اور ہسٹری بھری پڑی ہے اس پہ اور ختم نبوتیں یہ سب سے زیادہ وائیولنس پہ بلیو کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم سننے کو ہی تیار نہیں ہے مار دیں گے بس یہ ایک کسی قانون کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں جس نے دعویٰ کیا نہ کہ میں نبی ہوں اس کو مار دو اس کو عدالت نہیں لے جاؤ اس کو کچھ نہیں کرو ختم نبوت والے کافی وائیولنس ہیں میں جب ایمکیم کا ارگنیزر بنا تھا بیلجیم میں تو نائنٹی فور میں تو بیلجیم کی ہوم آفیس والوں نے مجھے بلایا تھا اور پوچھنے کے لئے کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر کنٹری کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں اور خاص طور پر جب دیکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کچھ کر رہی ہے تو ڈرتے ہیں کہ ٹیروریزم یہ وہ نائنٹی فور کی بات ہے یہ تو اس وقت انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ختم نبوت والوں کو جانتے ہیں میں نے کہا میں یہاں پہ پاکستانی تو تقریباً سب ہی جانتا ہوں لیکن کسی ریلیجیس گروپ سے ایج سچ نہیں ہے مسجد وسجد میں کبھی لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اس نے کہا عبدالحمید میں نے کہا نام سنا ہے وہ انٹورپن شہر ہے وہاں پہ ہوتا ہے اور وہ ختم نبوت کا امیر ہے بیلجیم کا تو بولا بس آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز ریلیجیس میں نے کہا نہیں ہم سیکیولر پارٹی ہیں ہم لیبرل ہیں ہمارا ریلیجیس ایکٹیویٹیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے تو اس طرح یہ ختم نبوت کا ہے تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کل فیصلہ باد میں رات کو سٹی ہاؤسنگ سرگودہ بائی پاس پہ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کی رسول ہوں جس پہ تمام کو میرا سلام بی بی ہوا سے لے کر امہات المومنین تاک اللہ تعالی کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صد اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسمائیر علیہ السلام کو سلام میری والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام حضرت حضرت خیزر خیاد کمال بندہ فخر انسان شیروں کا شیر پہلا روح الانسان پہلا حقوق اللہ کا حق دار سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خیزر خیاد آپ سب لوگوں کو السلام علیکم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں آپ نے پہچان آپ لوگوں کو بے واضح فرما دوں میں رسول ہوں میرا ٹائٹل توانے پاک میں جو محفوظ ہے قیامت میں قیامت ہوں جس کے لئے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہوگی وہ قیامت میں میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ میرا محرم اللہ اللہ رب العالمین میرا نام ہے سنا اللہ الحمدللہ سنا اللہ جو یہ نام ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے میں حقوق اللہ سے نمازی کے حج الاکبر ادا کرتی ہوئی اپنے تین درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ اپاہ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے علم لدنی سے نمازی کے لئے بہمبر یہ رسول اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہیں اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے میں علم لدنی کے تھوڑی سی آپ لوگوں کو تفسیر بتا دوں چودری وہاں کے جو ختم نبوت کے امیر ہیں چودری نویت شفی اور دیسرے لوگ فوراں پہنچ گئے لیکن پھر پولیس بھی پہنچ گئے اور پولیس نے اس عورت کو گرفتار کر لیا اور تمام پاکستانیوں کے ووٹس اپ گروپ میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اگر پولیس اس کو مارتی نہیں ہے تو آپ لوگوں کا فرض ہے آپ کا غیرت آپ کی اسلامی غیرت جارنی چاہیے اور تیار رہیے گا ہم آپ کو کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں عزیز دوستوں نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی سزا تو موت ہے اسلام میں اور پاکستان ظاہر ہے ایک اسلامی اسٹیٹ ہے لیکن اس وقت پاکستان انٹرنیشنلی محتاج ہے تو لیٹس سی کہ کیا لائن آف ایکشن ہوتی ہے پہلے تو آپ اس عورت کی سنیں نا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ اس نے جس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب عزیز دوستوں اس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچ گئی اور اس کو گرفتار بھی کر لیا اور کس طرح اس کو وہاں پہ جو لوگوں کا ایمان ایسے وقت پر بہت جاگتا ہے بھائی خود سالہ دنیا کا ہر غلط کام کریں گے لیکن کہیں مارنے مرنے کے لیے ٹائم ہونا ان کا عمران خان روز کتنی بلاسفیمیاں کرتا ہے اس نے اسلامی شریعت کے خلاف پوری زندگی گزاری ہے اب تک گزار رہا ہے اس کے بنی گالا اور زمان پارک کے چاروں طرف کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں وہاں پہ ان کی ایمان جاتا نہیں ہے انہوں نے گورنر پنجاب کو مار دیا کیونکہ ایک آسیا بی بی کیوں اس نے فیور کی تھی یہ ہسٹری بھری پڑی ہے اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے اور اب تھانے میں نہیں رکھا کیونکہ یہ بھی ایک ہمارے آنکھ اسٹری ہے ابھی دو مہینے پہلے ایک تھانے پہ حملہ کر کے بلاسفیمر کو مار دیا تھا اور تھانے والے تھانہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے پولیس والے تو یہ تھانے میں نہیں لے گئے ہیں اس کو کئی گپت اس تھانگ پہ لے کے گئے ہیں اب لیٹس سی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں کے جو پولیس چیف ہیں فیصلہ بات کے وہ آپ کے سامنے میں ویڈیو رکھ رہا ہوں بڑے جذباتی تقریر کر رہے ہیں اور اس عورت کو ملو نہ کہہ رہے ہیں یعنی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے خیر اس عورت کے آپ نے ویڈیو دیکھئے اس نے دعویٰ تو کیا ہے کہ میں رسول ہوں اور نبی ہوں اب یہ پولیس والے بھی سارے وہی منٹلیٹی کے ہیں عدالتیں بھی تو اب لیٹس سی کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے پولیس والے کی بھی ذرا تقریر آپ سنی لیں تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے انشاءاللہ اور اپنی ذمہ داریوں کو علی ناصر رزوی بصیت سی پیو فیصلہ باد اور اس فیصلہ باد کے پوری پولیس بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور نبھائے گی اور نبھاتی آپ کو نظر آئے گی میں نے میری بیٹیاں میرے بزرگ جنہوں نے آج میرے ساتھ مل کے قانون پہ ایک ٹرسٹ کیا ہے یقین کیا ہے میری باپ پہ یقین کیا ہے ان کی یقین کا رکھوالہ میں ہوں میں نے کامت کے دن پولسرات پہ آپ سب کو جواب دینا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو محیوس کرنے کا مطلب ہوگا اپنے آپ کو محیوس کرنا اور میں نے جس ماں کا دودھ پیئے میں محیوس کرنے والوں میں سے نہیں ہوں انشاءاللہ یہ پولیس آپ کو اپنا فرض ادا کرتی نظر آئے گی پرفیشنل انداز میں ایک ایک نکتہ اس تفتیش کا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کو حاضر نظر جان کے لکھیں گے اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بعلونہ کو کیفرک کردار تک ہو جائے آئی ایم ایف کے حوالے سے کچھ بتا دوں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو ابھی تک ایگریمنٹ سائن نہیں کر رہا اور ایکسپورٹس جو کہہ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں خاص طور پر یہ پاکستان کا اسلام آدباد بیسٹ ایک انسٹیٹیوٹ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پولیسی انسٹیٹیوٹ اس کے جوائنٹ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر وقار احمد نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ خالی ون پوائنٹ ون بلین ڈالر پاکستان کو جو ملنے ہیں اس کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں نا دنیا میں جو پیسہ دیتے ہیں چاہے وہ کوئی بینک ہے چاہے وہ کنٹری ہے کوئی بھی ہیں وہ جب تک آئی ایم ایف سے آپ کا معاملہ کلیر نہیں ہوتا پیسے نہیں دیں گے انکلیوڈنگ چائنہ چائنہ بھی جب تک آپ کو پیسہ نہیں دے گا جب تک آپ کا آئی ایم ایف سے معاملات تے نہیں ہوتے اور اسی لیے پاکستان ڈیسپیرٹ ہے کہ آئی ایم ایف سے معاملات تے ہو جائیں پاکستان پیسے دنیا سے لینے کے لیے ایک بونڈ بھی ایشو کرتا ہے وہ بونڈ ہے نہ وہ پروفٹ دکھایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پندرہ پرسنٹ پروفٹ دیں گے بیس پرسنٹ اور پھر وہ ایک بلین ڈالر کے بونڈ مارکٹ میں نکال دیئے اب انویسٹرز دنیا پر سے کھردتے ہیں وہ بونڈ تو اب وہ بونڈ بھی کوئی نہیں نکال سکتا پاکستان کے انویسٹر دیکھتا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف کلیر نہیں کرے گا تب تک پاکستان کے بونڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اور دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب اور امارات اور جنہوں نے گارنٹیاں بھی دیں ہیں وہ بھی اپنا فنڈ یعنی سعودی عرب کے دو بلین امارات کا ایک بلین بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ پاکستان آئی ایم ایف سے معاملہ تیک نہیں کر لیتا تو عزیز دوستوں آئی ایم ایف کا معاملہ تو یہ چلی رہا ہے ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے جی ڈی پی گروتھ ہے نہ اس کو اور کریک کیا ہے اور فسکل یئر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری کے لیے زیرو پوائنٹ فائف پرسنٹ پاکستان کی گروتھ رکھی گئی ہے عزیز دوستوں اب آپ یہ دیکھیں کہ زیرو پوائنٹ فائف پرسنٹ رکھی گئی ہے دنیا کی جو پروجیکشن ہے اس میں نمبر ون پہ انڈیا کی ہے فائف پوائنٹ نائن دوسرے نمبر پہ چائنہ فائف پوائنٹ ٹو پھر انڈونیشیا سعودی عرب یہ وہ ٹھیک ہے اور انگلینڈ کی مائنس زیرو پوائنٹ تری فرانس کی زیرو پوائنٹ سیون جرمنی کی زیرو پوائنٹ ون مائنس زیرو پوائنٹ ون اور امریکہ کی ون پوائنٹ سکس اور جو سب سے خراب ریٹنگیں ہیں جو پوری دنیا میں جو ریسیشن کی پوسیبلیٹیز بتائیے نا اس میں انگلینڈ میں سب سے زیادہ ریسیشن پچھستر پرسنٹ ہو سکتا ہے نیوزیلینڈ میں سبتر پرسنٹ امریکہ میں پینسٹ پرسنٹ اور سب سے کم ریسیشن جس ملک میں ہونے والا ہے نا وہ ہے بھارت زیرو پرسنٹ تو ایسے میں جب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی زیرو پوائنٹ پرسنٹ ریٹنگ ہے تو آگے آپ خود سمجھ دار ہیں عزیز دوستوں ایک پاکستانی ہے چہتر سال کا وہ دوہزار پانچ میں بریڈفورڈ میں ڈکیٹی مار رہا تھا دوہزار پانچ کا مطلب اٹھارہ سال پہلے اٹھارہ سال پہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چہتر سال کا آدمی اس وقت چھپن سال کا تھا وہ بندوق لے کے بریڈفورڈ میں اٹھارہ نومبر دوہزار پانچ میں ایک ٹریول ایجنسی کو لوٹنے گیا پولیس کو کول کیا گیا پولیس آئی تو اس ٹریول ایجنس نے اے اس ڈکیٹ نے فائرنگ کر دی پولیس پہ اور ایک پولیس لیڈی پولیس انسپیکٹر بیشن ویس کی جس کے پانچ بچے تھے تین سگے بچے دو سٹیپ چلڈرن وہ بیچاری مر گئی یہ پاکستانی وہاں سے بھاگ گیا اور وہ بھاگ کے پاکستان بھی پہنچ گیا اب اٹھارہ سال بعد اس کو پاکستان میں سے پکڑ کے واپس انگلینڈ بھیجا گیا ہے پیرن دتا خان اس کا نام ہے اب اس کے اوپر کیس چلے گا اور لیٹسی کہ کیا ہوتا ہے عزیز دوستوں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن پی آئی اے کے لوگوں نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا پائلٹوں نے کیونکہ ان کو سیلریز نہیں ملی اور وہ کہہ رہے ہیں اگر رمضان کے مہینے میں بھی ہمیں سیلری نہیں مل رہی تو ہم اپنا رمضان کیسے منائیں تو اب پی آئی اے نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہڑتال نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے پائلٹوں کی سیلری دے دی ہیں اور گریڈ ون ٹو فور تک کی سیلری دے دی ہیں اور باقیوں کی سیلری بھی ہم بہت جلد کوشش کر کے دے دیں گے ہمارے پاس ایکونومک سیچیوشن بہت خراب ہے تو ہم ابھی دے نہیں سکتے عزیز دوستوں یہ آپ کے سامنے جو ڈرم الٹ کے پائپ لائنوں میں ڈال کے بڑے بڑے ٹینکروں میں بھر کے پیٹرل پمپوں پہ سپلائی کیا جائے گا نا یہ ڈیزل ہے یہ ایران سے گاڑیوں میں بڑے بڑے ڈرم رکھ کے دس دس بیس بیس ڈرم ٹیمپو میں رکھ کے ایران سے پاکستان آتا ہے کیونکہ پاکستان ایران سے امریکہ کا پاکستان مجبور ملک ہے تو ایران سے لیگل پیٹرول ڈیزل نہیں خرید سکتا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آرمی کا دھندہ ہے آپ خود سوچیں کہ کتنا سٹرکٹ بورڈر ہے ایران سے بورڈر بلوچستان کا لگتا ہے اتنے سٹرکٹ بورڈر پہ کیسے یہ ڈیزل اور پیٹرول وہاں سے سمگل ہو کے پاکستان میں آتا ہے یہ ڈیزل اور پیٹرول پاکستان میں اس طرح ڈرموں کے ذریعے لاکہ پورا ایک نیٹورک ہے بلوچستان میں جہاں پہ ان کو ڈم کیا جاتا ہے وہاں سے وہ بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے بڑے بڑے ٹینکروں میں ڈالا جاتا ہے اور پورے پاکستان میں وہ سپلائے ہوتا ہے یہ پاکستان آرمی کا سب سے بڑا اس وقت بزنس ہے کراچی میں یہی ٹینکر پانی بھر بھر کے بھیجتے ہیں جو پانی گھروں کے پائپ لائنوں میں آنا چاہیے نلکوں میں آنا چاہیے وہ وارٹر ہائیڈرین پہ جاتا ہے اور وہاں سے ٹینکروں میں بھر کے گھروں میں ٹینکر بھیج جاتے ہیں جو کراچی میں پاکستان رینجرز آرمی کی ایک برانچ وہ سپلائے کرتی ہے اور وہ ان کا اتنا بڑا دھندہ ہے یہی چیز یہ بلوچستان پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں آپ سنتے ہیں کافی عرصے سے کہ پاکستان میں پیٹرول ایک ہفتے کر رہ گیا دو ہفتے کر رہ گیا یہ اسمگل شدہ پیٹرول آتا ہے اٹھارہ روپیہ لیٹر پاکستان آرمی یہ ایرانیوں سے خریدتی ہے جس کی ڈیلیوری ان کو مطلب اس میں ایران کے جو فوج ہے اس کی رشوت اور وہ بھی سب شامل اور پھر پاکستان میں آرمی یہ دو سو روپیہ پیٹرول پمپوں پہ بیچ رہی ہے اٹھارہ روپیہ کا خریدہ ہوا دو سو روپیہ پر لیٹر بیچ رہی ہے یہ اس وقت بلوچستان سے پاکستان آرمی کا سب سے بڑا بزنس ہے جو کہ دبا کے چل رہے اور چلتا ہی رہے گا یہ کرپٹ آرمی سے آپ اور کچھ امید نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ یہ سیویلینز کو مارے اور بزنس کرے مال بنانے کا کوئی چانس نہ چھوڑے ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پاکستان آرمی کے پی کے میں ایک ملیٹری اپریشن کرے گی جس سے کہ ٹیرریسٹوں کے خلاف اور اس پہ پختونوں نے ریزنمنٹ کا مظاہرہ کیا تھا پختونوں نے کہا ہے کہ ہم یہ اپریشن نہیں ہونے دیں گے اس پہ کافی پولیٹیشن بھی ایگریڈ نہیں ہیں اور اس کے اوپر اتنا پیسہ لگے گا یہ کیسے پورا کریں گے وغیرہ وغیرہ کی بات ہوئی تو اب یہ ایک ہی اخبار میں دو خبریں لگی ہیں ایک ساتھ اس میں پہلی خبر ہے کہ پولیٹیکل اور ملیٹری لیڈرشپ کا اجلاس شمالی وزیرستان میں آپریشن کا فیصلہ فوج کو تیاری کا حکم اور پھر نیچے ڈیٹیلز ہے دوسری خبر ہے کہ کوئیلیشن کوئیلیشن سپورٹ فنڈ امریکہ نے کافی عرصے بعد واپس شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے امریکی ایمبیسیڈر نے پاکستان کو بتایا ہے کہ پیتیس اشاریہ بیس کروڑ دولر ہم آپ کو دیں گے وہ اس اپریشن کے لیے تو یہ اپریشن پاکستان امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں عزیز دوستوں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پاکستان میں جیسے میڈیا کا آپ کو پتا ہے وہاں پر کس طرح پروپیگنڈا پاکستان میں کیا جاتا ہے تو یہ خبر چلی ہے کہ کشمیر میں بھارت کا دو سو دن پورے ہو گئے کرفیو کو بھارت کے کشمیر میں دو سو دن سے کرفیو ہے وہ پھر نیچے شہر و شائری کی گئی ہے کہ درد میں ڈوبا زخمی زخمی ہے میرا کشمیر آنسوں اس کی آنکھوں میں پاؤں میں زنجیر دنیا والے کہتے ہیں جنت کی ہے تصویر کاش بدل جائے میری اس دردی کی اتھر جس پہ آزادی لکھا ہوا ہے یہ کشمیر چورن پاکستان میں ابھی بھی بیچا جا رہا ہے عزیز دوستوں میں اینڈ پہ ایک خبر شیئر کر کہ پھر یہ میرے پاس جیوڈیشری کے حوالے سے کافی چیزیں ہیں لیکن اب وہ اگلی کسی ویڈیو میں پولیس نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں دو آدمی گرفتار کیے ہیں جو بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے آدمی ہیں اور وہ کراچی میں جو چائنیس کمیونٹی تھوڑی سی ہے ان کو قتل کرنے کا پروگرام کر رہی تھی ان دو آدمیوں کو جو ماسٹر مائنڈ انسٹرکشنز دیتا تھا وہ ایران میں بیٹھائے وہ ایران سے ان کو انسٹرکشنز دیتا تھا عزیز دوستوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ایران کے ساتھ کافی چیزیں اندر پک رہی ہیں ابھی میں نے آپ کو ڈیزل پیٹرول کی جو خبر بتائی تھی وہ ایک الگ چیز ہے وہ دھندہ ہے گندہ ہے پر دھندہ ہے ایران والوں کا بھی ظہر ہے ان بارگو ہے چار پیسے مل جاتے ہیں ان کا بھی دھندہ چل رہے ہیں پاکستان کی آرمی تو آپ کو بتائیے کہ مال بنانے میں ٹاپ پہ ہے تو عزیز دوستوں اس خبر کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام وائنڈ اپ کرتا ہوں تینکیو بری مچ عزیز دوستوں فور اول یور سپورٹ کیپ سپورٹنگ کیپ سپورٹنگ کیپ سپورٹنگ کیپ سپورٹنگ